حسن صاحب آپ کا ایک سوشن میڈیا پر کلپ وائرل ہے آپ اس ملک کو چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہیں یار یہ عجیب سی بات ہے اپ سے نہیں ہے میری یہ کیفیت میں زنی طور پر میں تو کہہ بھی چکا ہوں دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا رہنے کو دل نہیں کرتا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا میں سمجھ نہیں آرہی لیکن بنیادی طور پر دیکھو یہ دن بہ دن یہ ملک چھوڑ جانے کی وجوہات میں اضافہ ہو رہا ہے اور میں ہوں یا میرے جیسے میرے ایج گروپ کے لوگ ہم ہیں اب قبر کے کیس کل رات بھی ساری میرا بلڈ پیشر بہت بہت بیانک صورت ہے مجھے رشکاتا ہے امجد اسلام امجد پہ سو ہے سو ہے اب دینین سو گئے بھر ہم تو یہ کیس ہیں میں باہر جائے کری توک کیا نہیں میں اپنے بچوں کو اور بات سنو ہمارے ہی پروگرام میں آشا بخش کے پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ہمارا ہی ہے یہ ایروائز مارشل شہداد ہوتے ہیں میرے میں ان کا بنا پیار محبت ہے میرا ان کے ساتھ انہوں نے ایک بات کی مجھے سکون ملا بات کیا کی انہوں نے پتہ نہیں کس سوالے سے بات کی کہ یہ کیسا لائنڈ آرڈر کیا ملک ہے بچے گھر سے بار ہوں تو جب تک آنا جائے ماباپ بے قرار رہتے ہیں بے شک تو میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار اچھا میں کلہ ہی پاگل نہیں ہوں تو یہ حال ہے اس ملک کا اپنے لیے نہیں میرا کیا ہے میرے میں تو ہے ہی کچھ نہیں اب ہم تو الٹی گنتی والا کیس ہیں بچوں کے لیے سوچتا ہوں یار کوئی انسانی سماج ہو کوئی انسانی معاشرہ ہو کیا کوئی انسانوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے سچی بات ہے کہ جو کوئی بری لگے اچھی لگے تھے تازہ ترین بات جس نے میرا زخم چھیل دی یہ سارے راجہ منور ہیں ایک صاحب لوگ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں وہ سماجی سیاسی آدمی نہیں ہے سماجی کارکون بیک گراؤنڈ ان کا جماعت اسلامی کا پوری زندگی اس آدمی نے وقف کی لوگوں کے لیے ککھ نہیں اپنا لوگوں کے لیے اچھا یہ جو مسلم ٹاؤن لاہور میں لوگوں کے لیے عوام کے لیے کمیونٹی سینٹر بنوایا اس آدمی نے آنکھوں میں آسوس کے دردر پھر رہا ہے کمیونٹی سینٹر پہ قبضہ کون کر رہا ہے انڈی اے اور کر کے وہاں صفائی کرنے والی کمپنی کو پتہ نہیں وہ کرائے پہ دے رہا ہے اچھا وہ میرے پاس مسلم ٹاؤن کے بھی کچھ لوگ آئے میں نے کہا جی میرے میں راجہ منور صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں میں جانتا ہوں یہ سارا کیس وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے وہ بھائی جہاں اب سرکار قبضہ گروپ بن جائے دیکھو بات سنو آخری بات سنو ٹھیک ہے میں کچھ عرصہ پہلے محترمہ طاہرہ سید تشریف لائیں تو میں نے باتوں باتوں میں کہا مائی ڈاٹر محمد ابھی بیٹھی تھی تو میں کوئی بات ہو بات تو میں کوئی بات ہوئی میں نے کہا میرے بچوں نے آج تک نہ مال روڈ یا یہ یہ نہیں دیکھا دکھا کچھ وہ میرے پیچھے پڑ گئی یہ اب تو میں نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تیارہ بی بی لیکن میں کیا کروں پھرے تو بچے کالیج سکول یونیورسٹی بھی جائیں اگر ہمیشہ سے جان ٹنگی رہتی ہو کہ بات آیا لوگوں کے بچے پیدل جاتے ہیں بسیں اتنا جو لطیفہ میں نے سنا ہے پوچھ لو سربے کرا لو ملتان روڈ پہ جب یہ ہمارے تبلیغی بھائی نکلی ہیں تو وہ ان کی ٹریفک کا صورتحال کیا تھی انڈھاؤ دے وہ بہیویں اور کتنے لوگوں کو سندھخمی ہوئے جاؤ جا کے پتا کر لو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کوڑے مارو کوڑا بھی میرا میں نے آگرا سے خریدا تھا پڑا ہے میرے گھر میں لے لینا جگہ رہنے محبت اپنی جگہ کیا کریں اب اپنے لیے نہیں اور میں بہت سوچ رہا ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ بچوں کو یہاں سے اللہ نہ کرے حسن صاحب کے اس کی نوبت آئے آگے سوچتا ہوں نہیں میں مرمرا گیا میں باہر نہیں جانا میرے ماں باپ کی کبریں ہیں پرکھوں کی کبریں ہماری رہ گئیں ہمرا سجال اندر لدیانہ میں میں کیسے اپنے ماں باپ کی کبریں چھوڑ جاؤں پسا ہوں دل نہیں کرتا کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ ہے ہی نہیں آنک کی جگہ ناک لے گے ناک کی جگہ مو لگا ہے مو کی جگہ کان ہے ایک درناونا بات سورت چہرہ ہے جی حسن صاحب اس مایوسی میں کوئی امیر کی کرن تو ہو ہی نا او یار بات سونو یہ ہم لوگ جاہل ہیں مایوسی کو فر ہے بلکل غلط ہے حکم کیا ہے سنو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو واہ تو اللہ کی رحمت مشروط ہے ورنہ بنگلہ دیش پہ کوئی رحم نہیں بغداد پہ کوئی رحم نہیں اللہ رحیم و کریم ہے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں لیکن جہنم بھی اسی کا بنائی ہے اللہ کی رحمت سے مشروط یہ مشروط ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو نہ ہو اگر شرائط پوری کر رہے ہو نہیں آپ کو چھری مار رہا ہوں آپ مجھے خنجر مار رہے ہو وہ اس کا حق مار رہا ہے وہ اس کا حق مار رہا ہے سرکاری ایک ویل فیر اس پہ ادارے قبضہ کر رہے ہیں وہ نہ سارا ہے نہ پیر ہے نہ ریلیف کا پتہ لگتا ہے نہ تکلیف کا پتہ لگتا ہے کل کے موزر ٹکے ٹوکری پھر رہے ہوتے ہیں جلوں میں ٹھوڑے کسی کو کولر سے پڑھے گا گزیٹہ جا رہا ہوتا ہے اسے نواز شریف دے والد وہ بھی تکلیف دے مندر سی چکے انہیں ڈالے تے سٹیا لگا ہے بے نظیر دے زمانے کیا ہے یہاں نہ یہاں عزت کا میار ہے نہ یہاں بیجتی کا میار ہے نہ نظام خالص نہ خوراق خالص نہ تعلیم خالص اس لیے یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی شرائط بھی پوری کرو نا میں اکیلا کیا کروں یا آپ کیا کرو یا اور جو کوئی دو چار دس کروڑ ہوگا ایک آخری بات سن لو یہ مایوسی ہے مایوسی کے بات کرتے ہیں معاشرہ ایک کمپنی کی طرح ہے سمجھ لوں ایک کمپنی ہے اس میں میرے شیئرز ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں آپ کے مجھ سے کم ہیں آئل بی کالنگ ڈا شاٹس میرے حوالے سے پہچانی جائے گی وہ کمپنی مجورٹی شیئرز میرے پاس ہیں سو کسی انسانی معاشرے میں جب شر کے شیئرز بڑھ جاتے ہیں اس میں پھر جب گالی پڑتی ہے تو وہ خیر والوں کو بھی پڑتی ہے یہ یاد رکھنا پاکستانی معاشرہ شر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے جھوٹ کے ملاوٹ کے رشوت کے حرام کے بے اصولی کے بے آئینی کے ان حوالوں سے پہچانا دنیا میں ہماری اپنا باسپورٹ تو دیکھو میں نے کیا ہے یار اس کو اب باسپورٹ آپ کا زلیل و خار ہو گیا تو آپ مجھے مایوسی کی تلقین کر رہا ہے تو بیٹا غور کروں گا میں اس پہ حسن صاحب اگر اتنی حمد مجھ میں ہوئی چاہتا میں بھی یہی پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے چلتے چلتے اپنا کوئی کالا کول تو سنا دیں کوئی شیر سنا دیں کافی دن ہو گئے ہیں دیکھو ماضی مردہ ہوتا ہے جیسے انسان بڑے سے بڑا انسان مردہ ہو جاتا ہے ماضی مردہ ہوتا ہے اور مستقبل زمانہ حال کی کوک میں ہوتا ہے میری آنے والی کل میری آج کی کوک میں ہے اور ہم ماضی پرست لوگ ہیں بس بہت خود ٹھیک ہے حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ایسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹویک اللہ حافظ موسیقی